اسلام علیکم میں موسیق شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب ٹینل پر ویلکم کرتا ہوں حکومت پنجاب نے عوام کے لیے ایک ریلیف اعلان کیا ہے یہ ریلیف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف سو یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہی ہیں کہ یہ ریلیف اونٹ کی موں میں زیرہ دینے کے مترادف ہے یعنی کہ کونسی ایسی فیملی ہوگی جو صرف سو یونٹ استعمال کرے گی لیکن یہ بات درست نہیں ہے پاکستان میں بلکہ پنجاب بھر میں ایسی فیملیز موجود ہیں جو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتی ہیں کئی فیملیز ایسی ہیں جو کچھے علاقوں میں رہتے ہیں جو جھوپڑیوں وغیرہ میں رہتے ہیں وہاں پر لوگ سارا دن دپہر میں درختوں کے لیجے بیٹھ رہتے ہیں تاکہ بجلی کا بل زیادہ نہ آئے اس لیے ان کا بل سو یونٹ سے کم ہوتا ہے اگر جو بھی صرف سو یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس کے بل لگ بگ بارہ سو سترہ روپے بنتا ہے جو کہ اب حکومت منجاب اپنے پاس سے عطا کرے گی اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کرونا کے دنوں میں بھارتی فلمی عطاکار عامر خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ عوام میں ایک کلو آٹا تقسیم کریں گے اس بات کا بہت سارے لوگوں نے مزاق بڑھایا کہ اتنا بڑا سٹار صرف ایک کلو آٹا تقسیم کرے گا لیکن لوگوں کو حیرت اس وقت ہوئی جب ایک کلو آٹا لینے کے لیے بھی عوام کی لائنیں لگی ہوئی تھیں عامر خان کے پاس جو لوگ پہنچے تھے وہ انتہائی غریب تھے جن کے پاس ایک کلو آٹا بھی نہیں تھا لیکن جب وہ لوگ یہ ایک کلو آٹا گھر لے کر پہنچے تو اس شوپر میں پندرہ ہزار روپے نکت بھی موجود تھے اسی طرح جو غریب لوگ ہیں جو ہزار بارہ سو روپے کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے یہ آئیڈیا بھارتی صوبے دہلی کے وزیراعہ ارویند کیجری وال کے آئیڈیا سے لیا گیا ہے وہاں پر تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو بجلی سری مہیا کی جا رہی ہے دہلی کے عبادی دو کروڑ ہے جب پنجاب کی عبادی تقریباً بارہ کروڑ ہے اور پاکستان کی پیسٹھ فیصد عبادی پنجاب میں رہتی ہے ایک انتاظر کے مطابق پنجاب میں نوے لاکھ ساریفین ایسے ہیں جو ایک ہزار روپے تک پر ادا کرتے ہیں یہ وہ سو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ایسی ان لوگوں کو یہ ریلیف ملے گا یہ رقم کافی بنتی ہے جو کہ ملکی خزانے پر بہت تو ہوگا لیکن کچھ نہ ہونے سے یہ ریلیف عوام کے لیے بہتر ہے اب آتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں بلکہ الیکٹرونک میڈیا پر بھی رپورٹ ہوئی تھی کہ حکومت نے وستہ کیا ہے کہ سرکاری مردوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا اس سلسے میں کئی کبھنیوں کو ٹینڈرز بھی دے گئے ہیں جبکہ ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی اس کا ماخذ عمران اسماعیل کی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تا کہ حمدر شہباز کی چھوٹے بھائی سلیمان شہباز جو ہیں وہ سولر بندل کا ٹھیکہ لے رہے ہیں اور ان کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ ملک ملدوں شیڈنگ کی وجہ بھی یہی ہے کہ سولر پینل کو فروغ دیا جائے تحریک انصاف کی پروپیگنڈا مشینز کتے دنوں سے پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ حمدر شہباز کا چھوٹا بھائی سلیمان شہباز جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگا اسی لئے سولر پینل ایمپورٹ کیے جائیں گے لیکن اب سلیمان شہباز نے اعلان کیا ہے کہ وہ امران اسماعیل کو نوٹس بھیجیں گے کہ وہ ایک ہفتے گندر اس معاملے پر مافی مانگیں ورنہ ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کی جائے گی سلیمان شہباز سے کہنا تھا کیونکہ جیو میں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ان کا کوئی سولر پینلس کا کروبار نہیں ہے نہ ہی وہ کسی کے ساتھ پارنشپ پر ہی کروبار کرتے ہیں نہ ہی ان کی کوئی کمپنی ایسا کروبار کرتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جلی پروپیگنڈا پھیلائی جاتا ہے نون لیگ پہلے کمپت میں نہیں تھی ان کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اس کا دفاع ان کے سوشل میڈیا کے لوگ کرتے تھے لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے نون لیگ کمپت میں ہے اگر کوئی بھی جلی پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کے خلاف ان کو سخت ایکشن لینا چاہیے ابھی کال ہی ایسان اکوال کے مطلق یہ پوسٹ قدش کر رہی تھی کہ انہوں نے ایک نئی وی ایٹ لی ہے اس کے بعد ایسان اکوال نے ٹوٹر پر ہی اس کی تردید کی اور ٹوٹ کے ذریعے کہا کہ میں نے کوئی نئی وی ایٹ گاڑی نہیں خریدی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے آپ کے کارکنان کے جیسے بات مجروح ہوتے ہیں آپ کے جو امدرد ہیں جو آپ کے چانے والے ہم کے جیسے بات مجروح ہوتے ہیں اس لیے آپ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں جو فیک پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں تاکہ ملک میں غیر جگنی کی کیفیت کا ختم کیا جا سکے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ وی لاؤگ میں بہت شکریہ